بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان میں توہین مذہب اور توہین صحابہ کے دفعات کو ختم کیا جائے اور ان پر زور دیا گیا اور شکفتہ کوثر اور شفقت کا بقیدہ نام لے کر وہاں مطالبہ کیا گیا کہ ان کو فل فور رہا کیا جائے اور صرف ایک ماہ میں ان دونوں کو رہا کر دیا گیا اور صرف ایک ماہ میں پاکستانی حکومت نے یورپن پارلیمنٹ کے سامنے گھوٹنے ٹیک دیئے اور ان دونوں کا وقیل صحف الملوع اور یہ وہی وقیل ہے جو آسیا ملونہ کا وقیل تھا ختم نبوت کے وقلاء جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ان وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں ان کا حق ہے لیکن جب تک وہ ان کی اپیل لگے گی تب تک اس کو بھی فرار کر دیا جائے گا اس کو بھی دوسرے ملک بھی دیا جائے گا اور یہ ارسلہ یہاں رکنے والا نہیں بلکہ یورپین پارلیمنٹ کسی ایک ملک نہیں بلکہ ستائیس یورپی ملکوں کا قانون ساز پارلیمنٹ ہے اور یہ ایک ملک نہیں بلکہ ستائیس ملکوں کا پاکستان پ پر پریشر ہے اور پاکستانی حکومت تو پہلے بھکنے کے لئے تیار بیٹھی ہے اور میں گزارش کروں گا مذہبی سیاسی سماجی تنظیمیں اور قائدین وہ بھی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کی طرح تحریر ویڈیو اخبار اور ٹویٹس کے ذریعہ اپنے بیان جاری نہ کریں بلکہ میدان میں نکلیں اور جلسے جلوس ریلیو میں اربون روپیل لگا کر اپنا نام نہ بنائیں بلکہ عدالت میں پانی کی طرح پیسہ بھا کر نام ور وکلا سے کیسے لڑوائیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے قراردات منظور کی اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں وہ سب کچھ لگا سکتے ہیں اور مسلمانوں کی توجہ اس موضوع سے ہٹانے کے لئے وہ کئی فیق خبریں چلائیں گے اور میری آپ سے گزارش آئے کہ جو بھی چیز آپ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اس سے پہلے آپ سوچ لیں کہ میرا یہ کام نموسے رسالت نموسے رسالت کے جو یہ مسئلہ چل رہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹان جانے کے لئے تو نہیں بنے گا اور اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اور لوگوں تک بھی پہنچے اور وہ اٹھ کھڑوں احتجاج کریں اور آپ نے جو نمائندے ہیں جو ان کے اپنے لیڈر ہیں ان کو جگہ ہیں اور میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اٹھیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور آپ نے جو لیڈران ہیں جو آپ کے لیڈر ہیں جو آپ کے رہنوائے ان کا گلہ پکڑیں کہ بھئی تو ہی نے رسالت کا مسئلہ ہے نموسے رسالت کا مسئلہ ہے اس مسئلے کے لئے خ مدارہ کھڑے ہو جاؤ اگر ان کے آگے ہاتھ باندھے پڑھے تو ہاتھ باندھو کر پہنگ پڑھنا پڑھے تو پہنگ پڑھو لیکن ان کو اٹھاؤ نموسے رسالت کے لئے ان کو اٹھاؤ ان کو جگہ ہو ان کے زمینوں کو جگہ ہو